جو ہیں جنت میں نوجوانوں کے سردار شان حسن و حسین رضی اللہ عنہما السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت المتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین ناظرین گرامی قدر آپ آئی پلش ٹی وی کا انتہائی اہم پروگرام شان حسن و حسین رضی اللہ عنہما دیکھ رہے ہیں حیث حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی شان یقیناً بہت بلند ہے اور اس حوالے سے انتہائی اہم باتیں آپ کے گوش گزار کی گئی ہیں اس حصے میں میں حیث حسن رضی اللہ عنہوں کا ایک انتہائی اہم ترین کارنامہ ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا واقعہ جو انہوں نے حیث معاویہ رضی اللہ عنہوں سے صلح کر کے کیا تھا اس کا تذکرہ انشاءاللہ و رحمان کروں گا یقیناً اس صلح کے بعد کے جو حالات ہیں یا اس صلح سے اور اس صلح کے وقت جس طرح کے مسائل تھے ان کو سامنے رکھا جائے تو حیث حسن رضی اللہ عنہوں کی یہ بہت بڑی دور اندیشی تھی بہت بڑی حکمت تھی بہت ہی عدیم و شان قدم تھا کہ انہوں نے حیث معاویہ رضی اللہ عنہوں سے صلح کر لیا ان تمام حالات اور واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے بعض لوگوں نے تجزیہ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ حیث حسن رضی اللہ عنہوں کا یہ کارنامہ گویا حیث وقت صدیق رضی اللہ عنہوں نے مرتدین سے جو جہاد کیا تھا اس کے برابر یا اس جیسا ہے یا یہ کارنامہ حیث عثمان گھنی رضی اللہ عنہوں نے جمع قرآن کی شکل میں جو کارنامہ انجام دیا اس کے جیسا ہے اس کا معازنہ ان دونوں واقعات سے لوگوں نے کیا ہے اس کے اثرات اور اس کے مضمرات کو سامنے رکھتے ہوئے بڑی ایمان افروز بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تھے اور ممبر پر ایسا کئی بار ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیث حسن رضی اللہ عنہوں کو بٹھا کر کے خدبہ دیا ہے اور ایک بار تو ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حیث حسن اور حسین آ رہے ہیں تو اللہ کے نبی ممبر سے اتر کر کے اور جا کر کے ان دونوں بچوں کو پکڑا اور لا کر کے ممبر پہ بٹھایا اور اس کے بعد آپ نے کہا اللہ تعالیٰ نے صحیح فرمایا ہے کہ مال اور اولاد فتنہ ہوتے ہیں آزمائش ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے مجھے ممبر سے اتر کر کے جانا پڑا ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیث حسن رضی اللہ عنہ کو ممبر پہ آپ نے بٹھایا ہوا تھا اور آپ خدبہ دے رہے تھے کبھی لوگوں کو دیکھتے اور کبھی حسن رضی اللہ عنہ کو دیکھتے تو اللہ کے نبی نے یہ سمجھ لیا کہ لوگ شاید اس چیز کو فیل کر رہے ہیں کہ آپ حسن رضی اللہ عنہ کو بھی دیکھتے رہے ہیں اور ادھر بھی دیکھ رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ لوگو ان ابنی حادہ سید میرا یہ بیٹا یعنی حسن رضی اللہ عنہ یہ سردار ہے یہ کہہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھویا یہ کہہ دیا کہ سیادت کی قیادت کی امارت کی جملہ صلاحیتیں ان کے اندر موجود ہیں یہ خلافت کر سکتے ہیں یہ سرداری کر سکتے ہیں یہ حکومت کر سکتے ہیں یہ شہادت نبی کی طرف سے ہے کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور ممکن ہے اللہ تعالی اس کے دریے سے دو بڑے گروہوں دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا جو مسلمان ہوں گے یہ پیشین گوئی اللہ کے نبی نے دے دی جب حیث حسن رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے بچے تھے کہ میرے اس بیٹے کے دریے سے یہ کارنامہ انجام پائے گا گویا آپ نے ایک طرح سے گویا کہہ دیا کہ میرا یہ بیٹا زندہ بھی رہے گا جوان بھی ہوگا اور سردار بھی بنے گا اور اس کے دریے سے اللہ تعالی دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا اللہ کے نبی نے یہ بات کہہ دی بات آئی گئی ہو گئی اب اگر اس پیشین گوئی اور اس پیشین گوئی کے مطابق حیث حسن رضی اللہ عنہ کا اگر عمل دیکھنا ہو اور اس کے اثرات دیکھنے ہو اس کی اہمیت کو سمجھنا ہو تو آپ کو ذرا پیچھے چلنا پڑے گا حیث عثمان گنی رضی اللہ عنہ عنہ کو بے رحمانہ شہید کر دیا گیا حیث عثمان گنی رضی اللہ عنہ عنہ کو مظلومانہ شہید کر دیا گیا بلوائیوں نے گھیر کر کے آپ کے گھر میں گز کر کے آپ کو مارا حیث نائلہ رضی اللہ عنہ بچانے آئیں ان کی بھی انگلیاں کٹ گئیں یہ بہت بڑا حادثہ یہ بہت بڑا واقعہ یہ بہت بڑی مصیبت امت مسلمہ کے اوپر آئی پھر حیث علی رضی اللہ عنہ کو خلیفت المسلمین بنا لیا گیا ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی گئی واقعہ یہ ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو شام کے گورنر تھے انہوں نے قصاص کا مطالبہ کیا کہ حیث عثمان گنی رضی اللہ عنہ کے جو قاتلین ہیں ان سے بدلہ لیا جائے یہ ظلم ہوا ہے یہ زیادتی ہوئی ہے عثمان گنی رضی اللہ عنہ پر حیث عمیر معاویہ نے مطالبہ کیا حیث علی رضی اللہ عنہ نے کہا ابھی حالات دگرگوں ہیں ابھی وہی لوگ میرے آس پاس میں مڈلا رہے ہیں ابھی ان سے بدلہ نہیں لیا جا سکتا ابھی ہم اتنے مضبوط نہیں ہوئے ہیں ہم اتنے پاورفل نہیں ہوئے ہیں کہ ان کو پکڑ کر کے سزا دیں آپ آئیے میرے ہاتھ پر بیعت کیجئے اور اس کے بعد ہم دونوں مل کر کے طاقت کو مضبوط کرتے ہیں اس کے بعد ان سے بدلہ لیتے ہیں یہ قصاص کو موقف کر رہے تھے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ سوچ رہے تھے کہ اگر میں نے بیعت کر لیا قصاص سے پہلے تو شاید یہ بلوائی مجھے معذول کرا دیں اور پھر حیث عثمانی گنی رضی اللہ عنہ کا قصاص رہ جائے کیونکہ حیث علی رضی اللہ عنہ کے گردو پیش میں یہی لوگ تھے بہت مضبوط ہو چکے تھے بہت طاقتور ہو چکے تھے یہ پورا سبائی گروہ تھا اور آپ کو میں بتا دوں کہ حیث عمیر معاویہ رضی اللہ عنہ یا حیث علی رضی اللہ عنہ کے درمیان کوئی دشمنی نہیں تھی کوئی عدابت نہیں تھی دونوں ایک دوسرے کے بھائی تھے دونوں ایک دوسرے کی غیر موجودگی میں ان کی تعریفیں کیا کرتے تھے ان کی خوبیاں بیان کرتے تھے حیث عمیر رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی ہے تو حیث عمیر معاویہ فوٹ فوٹ کر روئے لوگوں نے کہا آپ سے جنگ کیا انہوں نے تو حیث عمیر معاویہ نے کہ ہاں تم نہیں جانتے اور اس سے ہم لوگ محروم ہو گئے باقاعدہ ان سے مسائل پوچھتے تھے فتوے پوچھتے تھے اور جب قیسر روم نے حیت امیر معاویہ کے پاس پیغام بھیجا تھا کہ علی سے تمہارا جھگڑا اور اختلاف چل رہا ہے جنگ چل رہی ہے آؤ مجھ سے ہاتھ ملا لو ہم علی کو مل کر کے شکست دیتے ہیں اور اس کے بعد تمہیں پورے عالم اسلام کے اوپر ہم خلیفہ بنا دیں گے تو حیت امیر معاویہ نے کہا تھا خبردار تم ادھر آنکھ اٹھا کر کے دیکھنے کی حمت مت کرنا ورنہ میں علی سے مل کر کے سلے کر کے اور ہم تمہارے اوپر حملہ کریں گے اور تم کو نکال کر کے باہر کر دیں گے اور حیت علی رضی اللہ عنہ بھی کہتے تھے کیا کہتے تھے حیت علی کہتے تھے کہ لوگوں امیر معاویہ کی امارت پر ان کی قیادت پر اعتراض مت کرو کیونکہ امیر معاویہ نے بہت بڑے دشمنوں کو رو کر کے رکھا ہے جس دن وہ امیر نہیں رہے جس دن وہ قائد نہیں رہے تو تمہارے تنوں سے سر ایسے ہی جدا ہوں گے جیسے ہنزل کا پودا جو ہے اپنے پیڑ سے جو ہے گر جاتا ہے اور گرتے رہتا ہے اس طرح سے ہوگا یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کیلئے نئے خواہشات اور آپس میں دوسرے کیلئے محبتیں تھیں لیکن یہ ثبائی ٹولہ جو تھا جس نے حیت عثمان اینکنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا یہ اسلام کے اندر انتشار چاہتا تھا اختلاف چاہتا تھا اور اسلام کے اندر یہ زوال اور اس کی تنظلی کا خواہش مند تھا اور یہ چاہتا تھا کہ ہم اس کے مالک بن کر کے اور دھیرے دھیرے اسلام کی جڑ کو خودتے رہیں دھیرے دھیرے اسلام کی جڑ کو ختم کرتے رہیں اور یہ پوری طرح سے قابض تاور حیث علی رضی اللہ عنہ کے آس پاس میں تھا جب بھی کوئی صحابی ایمانداری کے ساتھ خلوص کے ساتھ حیث علی رضی اللہ عنہ کو مشورہ دینے کے لیے آتے تو یہ لوگ حیث علی رضی اللہ عنہ سے ان کو ملنے نہیں دیتے آخرکار ان لوگوں نے حیث علی رضی اللہ عنہ کو تیار کر لیا شام پر فوت کشی کرنے کے لیے لیکن علی رضی اللہ عنہ نہیں چاہتے تھے ہیتے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی جنگ نہیں چاہتے تھے کیونکہ جنگ جمل کے اندر دس ہزار مسلمان شہید ہو چکے تھے اور پھر ایک جنگ اس میں بھی ہلاکت بہت زیادہ ہوتی تباہی بہت زیادہ ہوتی لیکن یہ کسی طرح سے جنگ کروانا چاہتے تھے ہیتے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پر حملہ کروانا چاہتے تھے بہرحال شام کے پر فوج کشی کا ارادہ کر لیا گیا اور میدان سفین کے مقام پر پہنچ گئی دونوں فوجیں کھڑی ہیں کئی دنوں تک جنگ نہیں ہوئی کیونکہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جنگ نہیں چاہتے تھے لیکن انہی لوگوں نے ایسے حالات پیدا کیے ایسے مسائل پیدا کیے اس طرح سے معاملے کو خراب کیا کہ جنگ شروع ہو گئی اور یہ بھی بعض تاریخوں میں لکھا ہے کہ کچھ لوگوں نے ہیتے امیر معاویہ کے لشکر پر شام رات کو حملہ کیا اور کچھ لوگوں نے ہیتے علی رضی اللہ عنہ کے لشکر پر شام رات کو حملہ کیا جس سے یہ دونوں یہ سمجھے کہ ہمارے پر حملہ ہو گیا ہے ہیتے علی نے سوچا کہ امیر معاویہ نے حملہ کر دیا ہیتے علی نے حملہ کر دیا اور پھر اس طرح سے جنگ شروع ہو گئی بڑی بھولناک جنگ بڑی خطرناک جنگ یہ جنگ جب ختم ہوئی ہے یہ جنگ جب اپنے اختتام کو پہنچی ہے تو صحابہ اکرام کی لاشیں تھیں یہ دیکھ کر کے صحابہ فوٹ فوٹ کر کے روئے کہ یہ کیا ہو گیا یہ کیسے ہو گیا ہماری تلواریں آپس میں ٹکرا رہی ہیں ہم آپس میں ایک دوسرے کا خون کر رہے ہیں ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں حالات بڑے دیگرگوں تھے لیکن کسی طرح سے جنگ کو رکوایا گیا جنگ کو کنٹرول کیا گیا انہی میں سے کچھ اللہ والے قرآن لے کر کے کھڑے ہو گئے کہا آؤ ہم قرآن سے فیصلہ کر لیتے ہیں آؤ ہم قرآن کے دریئے سے اپنے درمیان صلح کر لیتے ہیں پھر جب قرآن کی بات آئے تو سب لوگ رک گئے اور پھر کچھ لوگوں کو حکم بنایا گیا تو انہی لوگوں میں سے خبارج کا فرقہ نکلا اور اس نے کہا کہ فیصلہ صریف اللہ دلہ کر سکتا ہے ہم کون ہوتے فیصلہ کرنے والے انہی لوگ موئلہ للہ اور اس کے بعد یہ لوگ الگ ہو گئے خبارج انہی لوگوں میں سے تھے ان کا کام تھا فتنہ پیدا کرنا ان کا کام تھا لڑائی کروانا ان کا کام تھا اختلاف کروانا ان کا کام تھا مسلمانوں کو آپس میں لڑانا اسلام کی قوت کو کمزور کرنا وہ ان لوگوں نے کیا نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں گروہوں کے درمیان جو ہے صلح نہیں ہو سکی مسالحت نہیں ہو سکی لیکن جنگ بندی ہو گئی جنگ کو بند کر دیا گیا کیونکہ قابر صحابہ اس سے روک رہے تھے اور پھر حیتہ علی رضی اللہ کوفہ چلے گئے حیتہ میرے معاویہ رضی اللہ شام چلے گئے اور کچھ دنوں کے بعد ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ کو شہید کر دیا حیتہ علی رضی اللہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو کوفہ والوں نے مسلمانوں کا امیر بنا دیا مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیا حیتہ حسن رضی اللہ خلیفہ بنے امیر المومنین بنے زیادہ دنوں تک آپ نہیں اس عہدے پر فائز رہ سکے آپ کا دل کڑ رہا تھا آپ کا زمین آپ کو ملامت کر رہا تھا آپ کا دل اس بات کو گوارہ کرنے کے لئے تیار نہیں تھا کہ امت اس طرح سے دو خانوں میں بٹی رہے امت اس طرح سے دو دھڑوں میں تقسیم رہے حیث حسن رضی اللہ عنہ کتنا نیک دل کتنے اسلام کے مسلمانوں کے خیر خواہ پھر حیث حسن رضی اللہ عنہ نے پہل کر کے حیث امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس پیغامات بھیج کر کے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کے آپ نے کچھ شرطیں رکھی اور کہا میری یہ یہ شرطیں ہیں آپ اس کو قبول کیجئے اور میں آپ کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں میں مسلمانوں کا معاملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں مسلمانوں کا پورا کا پورا یہ اختیار آپ کو دیتا ہوں آپ یہ شرطیں وہ شرطیں جو حیث حسن رضی اللہ عنہ نے رکھی تھی بڑی گہرائی پر اور بصیرت پر مبنی شرطیں تھی حیث حسن رضی اللہ عنہ نے اس میں کہا تھا کہ دیکھئے آپ خلفاء راشدین کے نقش قدم پر چلیں گے خلفاء راشدین اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ خلافت کریں گے اور آلِ بیعت کو اہلِ بیعت کو جو کچھ اس سے پہلے جاگیرے دے دی گئی ہیں مختلف لوگوں کے زمانے میں آپ اسے اصولیں گے نہیں آپ اسے ان سے چھینیں گے نہیں اور آپسی جنگوں میں جو لڑائیاں ہوئی ہیں کسی کا باپ مارا گیا کسی کا بیٹا مارا گیا اس صلح کے بعد جب میں اختیار آپ کے ہاتھ میں دے دوں گا تو اس کے بعد ایسا نہ ہو کہ لوگ بدلہ لینے پر آ جائیں لوگ کہیں کہ ہمارے بیٹے کو مارا تھا ہم ان کو قتل کریں گے ہمارے باپ کو مارا تھا ہم ان کو قتل کریں گے ایسا آپ کو نہیں ہونے دینا ہے اور یہ کہا کہ بعد میں جو گورنر متعین ہوں گے اور جو مسلمانوں کے معاملات کے ذمہ دار ہوں گے وہ باہمی مشارت سے ہوں گے یہ ساری شرطیں رکھی حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اور اس کے بعد ان کے ہاتھ پر تمام معاملہ دے دیا ان سے صلح کر لی اور امت مسلمان ایک بار پھر ایک جھنڈے تلے جمع ہو گئی شاندار دور پھر سے لوٹ آیا جب حیث علی رضی اللہ عنہ اور حیث امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان اختلاف تھا جنگ تھی تو مسلمان بہت پریشان تھے مسلمان بہت زیادہ ٹنشن میں تھے مسلمانوں کے دلوں کی آواز تھی کاش پہلے جیسا پھر ہو جاتا مسلمانوں کے دل کا یہ پیغام تھا کہ کاش امت مسلمہ پھر جمع ہو جاتی ایک پلیٹ فارم پر کاش یہ جنگیں ختم ہو جاتی کاش یہ لڑائیاں ختم ہو جاتی آپ اندازہ کیجئے کہ جنگ سفین کے اندر ستر ہزار مسلمان شہید ہوئے اور جنگ جمل کے اندر دس ہزار مسلمان شہید ہوئے کتنا نقصان اٹھایا امت نے کس قدر تباہیاں اور بربادیاں امت کے حصے میں آ گئیں حیث حسن رضی اللہ عنہ کی یہ سلح اس کے بعد اس سلح کے اوپر آپ نظر ڈالو تو آپ اندازہ کریں گے آپ اس بات کا اطراف کیے بے گئے نہیں رہیں گے کہ حقیقت میں حیث حسن رضی اللہ عنہ نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا حیث حسن رضی اللہ عنہ نے بہت بڑی قربانی دی اپنے پوشٹ کو نہیں اقتدار پوشٹ منصب کے لیے جنگیں ہوتی ہیں لڑائیاں ہوتی ہیں ایک نظامت اور صدارت کے منصب کو چھوڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا ہے ایک مکتب کے نظامت کے منصب کے لیے لوگ لڑائی کرتے ہیں جھگڑے کرتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اتنا بڑا منصب چھوڑ دیا حیث حسن رضی اللہ عنہ نے اتنی بڑی پوشٹ چھوڑ دی کیوں کیا مقصد تھا امت مسلمہ کی بہبود امت مسلمہ کی ترقی امت مسلمہ کا اتحاد امت مسلمہ کی بھلائی یہ مقصود تھا ایسا نہیں تھا کہ یہ آپ کی مجبوری تھی ایسا نہیں تھا کہتے حسن رضی اللہ عنہ کی طاقت کمزور تھی ستر ہزار یا نبے ہزار لوگ ان کے اشارے پر قربان ہونے کے لیے تیار تھے جنگ لڑنے کے لیے تیار تھے شام کو چھوڑ کر کے اس کے علاوہ جتنے علاقے تھے آپ کے انڈر میں تھے آپ کے قبضے میں تھے آپ بلکل جنگ لڑ سکتے تھے آپ بلکل اپنا دفاع کر سکتے تھے لیکن نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میرا یہ بیٹا سردار ہے یہ دو بڑے گروہوں کے درمیان اتحاد کرائے گا سلے کرائے گا آج نبی کی پیشین گوئی ہیتے حسن رضی اللہ عنہ انہوں کے کردار میں ظاہر ہو گئی تھی اور آپ نے اپنی سیادت اپنے خواہشات اور اپنا سب کچھ قربان کر کے امت کو ایک جھنڈے کی نیچے جمع کر دیا تھا ہیتے حسن رضی اللہ عنہ کی سلے اس کے بعد کے حالات پر اثر انداز ہوئی ہیتے حسن رضی اللہ عنہ نے یہ سلح کی اس سلح نے عالم اسلام کی قسمت کو بدل دیا عالم اسلام کے رک کو بدل دیا عالم اسلام کی طاقت کو اور طاقت کے توازن کو بدل دیا دیکھئے افریقہ کے اندر کوشش ہو رہی تھی کہ حملہ کر کے اور مسلمانوں کو بھگایا جائے یہاں سے کیونکہ مسلمان ادھر آپس میں لڑ رہے ہیں اس لئے افریقہ سے ان کو کھالی کرایا جائے جیسے آئے ویسے واپس جائے تحسر روم بڑھ رہا تھا مغرب کے لوگ بھی اسلام کو وہاں سے نکالنے کے آرزو میں تھے خواہش میں تھے خوراسان ماوران نہر کی طرف جانے والا لشکر رکھ چکا تھا فتوحات کا سیلاب رک گیا تھا اسلام کی پیش قدمی رک گئی تھی اسلام کی ترقی رک گئی تھی اور خانہ جنگی شروع ہو گئی تھی حیث حسن رضی اللہ عنہ کی سلح نے معاملے کو بالکل اُلٹ دیا افریقہ میں جو ایک خطرہ مڈلا رہا تھا اسلام کے دیس نکالا ہونے کا وہاں کا محاذ مضبوط ہو گیا انہوں نے دیکھ لیا کہ مسلمان متحد ہو گئے اب پھر اسلام وہاں اور آگے بڑھنے لگا اور ان کے قلوں کو فتح کرنے لگا اور پھر ادھر قیسر روم کی بھی ہمت پست ہو گئی اور وہ بھی پیچھے ہٹنے لگا اور مغرب میں بھی مسلمانوں کی طاقت اور مضبوط ہوئی اور مسلمان اور پیش قدمی کرنے لگے آگے بڑھنے لگے خوراستان ماوراؤن نہر میں بھی مسلمان آگے بڑھنے لگے اور اس طرح سے حیث حسن رضی اللہ عنہ کی دور اندیشی حیث حسن رضی اللہ عنہ انہوں کی صلاحیت اور قابلیت نے اسلام کو بہت بڑا فائدہ پہنچایا اس صلح کی شکل میں اس لئے یہ صلح معمولی نہیں تھی اس لئے حیث حسن رضی اللہ عنہ کا یہ کارنامہ معمولی نہیں تھا بہت بڑی ان کی دور اندیشی تھی بہت بڑی حکمت تھی اور بہت بڑی ان کی قربانی تھی حیث حسن رضی اللہ عنہ کو اس کی قیمت بھی چکانی پڑی کیونکہ وہ جو سبائی ٹولہ آپ کے ساتھ تھا وہ جو باغیوں کا گروہ آپ کے ساتھ تھا وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ حسن صلح کر لیں وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ حیث حسن رضی اللہ عنہ انہوں تنازل اختیار کر لیں حیث امیر معاویہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو پیچھے لے لیں وہ یہ کبھی نہیں چاہتا تھا وہ جنگ چاہتا تھا وہ لڑائی چاہتا تھا وہ مقابلہ چاہتا تھا وہ اسی طرح سے چاہتا تھا کہ لاشیں گرتی رہیں وہ چاہتا تھا کہ اسی طرح سے خون خرابہ ہوتا رہے وہ اسی طرح سے چاہتا تھا کہ اسلام کا مہاز کمزور ہوتا رہے حیث حسن رضی اللہ عنہ ان کی دشمنیوں کے ان کی ریشہ دھوانیوں کے شکار ہوئے اور آپ کو کئی بار زہر دیا گیا یہ جو آج حیث حسن رضی اللہ عنہ کا ماتم کر رہے ہیں اور حیث حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت کا نام لے کر کے مگر مچھ کے آنسو رو رہے ہیں شہید کرنے والے بھی وہی تھے ان کو بلانے والے بھی وہی تھے اور یہاں حیث حسن رضی اللہ عنہ کو مارنے والے بھی وہی تھے کیونکہ حیث حسن رضی اللہ عنہ ان کے منشاہ کے خلاب جا رہے تھے ان کے پرگرام کے خلاف جا رہے تھے انہوں نے صلح کر لیا تھا وہ صلح یہ نہیں چاہتے تھے وہ چاہتے تھے جنگ وہ چاہتے تھے لڑائی حیث حسن رضی اللہ عنہ نے ان کے تمام جو ہے ارمانوں پر پانی فیر دیا اور ایک بار فیر اسلام کو انہوں نے اقدام کی پوجیشن میں لا کر کے کھڑا کر دیا اس لئے آپ کو زہر دیا گیا تھا اس لئے زہر دے کر کے آپ کو مارا گیا تھا شہید کیا گیا تھا اور حیث حسن رضی اللہ عنہ سے حیث حسین رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں اس وقت بڑی تکلیف میں تھے حیث حسن رضی اللہ عنہ اس وقت بڑی تکلیف میں تھے آپ کا کلیجہ کٹ کٹ کر گر رہا تھا آپ بار بار قضائے حاجت کیلے جاتے تو آپ کی آنٹ کٹ کر کے گر رہی تھی اور بڑی تکلیف بڑی پریشانی اور بڑے مسائل میں گرفتار تھے حیث حسن رضی اللہ عنہ نے پوچھا کی آپ کو کس نے قتل کیا ہے آپ کو کس نے زہر دیا ہے آپ بتائیے حیث حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو میں جس کے بارے میں سوچ رہا ہوں جس پر مجھے شک ہے اگر وہی ہے جس نے مجھے زہر دیا ہے میرا شک صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہترین سزا دینے والا ہے لیکن اگر وہ نہیں ہوا یہ صرف میرا شک ہوا تو نتیجہ کیا ہوگا کہ میرے شک کی وجہ سے بے گناہ مارا جائے گا میرے شک کرنے کی وجہ سے ایک بے گناہ مارا جائے گا اور میں اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا اس لئے حیث حسن رضی اللہ عنہ نے کسی کا نام نہیں بتایا اور آپ خاموش رہے اور اسی زہر کے اثر سے آپ کی موت واقع ہو گئی آپ وہ فاتح پا گئے حیث سعید رضی اللہ عنہ نے آپ کی نمازیں جنازہ پڑھائی اور اس قدر کثیر لوگ آپ کے جنازے میں شریک ہوئے اتنے زیادہ لوگ آئے آپ کے جنازے میں کہتے ہیں اگر کوئی سوئی فینکا جاتا تو کسی نہ کسی کے سر پر گرتا اور زمین پر نہیں گرتا اتنا اس جہاں نماز رسول شہید ہوئے تھے دور دراز سے لوگ دیوانہ وار چلے آئے حیث حسن رضی اللہ عنہ کے جنازے میں شریک ہونے کے لئے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نماز رسول حیث حسن رضی اللہ عنہ انہوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دا فرمائے ان کے اسوے کو اپنانے کی توفیق دا فرمائے آمین وآخر داوانہ الحمدللہ بالعالمین